بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے موسیقی ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں مڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کرے با دل دل پکستان جا جا پکستان دل دل پکستان جا جا پکستان دل دل سے ملتے ہیں تو پیارے کا چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے کل ایک لڑی میں پیروں میں تو کیوں سہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے پاکستان کا مطلب جا ہے پاکستان کا مطلب جا ہے پاکستان کا مطلب جا ہے پاکستان ایسی زمین اور آسما این کے سوا جانا کہاں پڑتی رہے یہ راشنی چلتا رہے یہ کارواز پاکستان کا مطلب جا ہے پاکستان 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 گر اپنا تو سب کو جی جاندے سے دارا لگتا ہے ہم تو بھی اپنی حرمت سے کھانا لگتا ہے دارا لگتا ہے ہم تو دل دل پاکستان جا جا پاکستان 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 موسیقی 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 یہ پیارا بچم ہمارا بچم یہ پیارا بچم یہی نیشانی ہشم ہمارا یہ ہی ہے اپنے قرم ہمارا یہ جاں ہمارے یہ جاں ہمارا کہے گا اونچا علم ہمارا علم ہمارا عظیم پر جنگ ہمارا عظیم پر جنگ ہمارا بچم یہ پیارا بچم یہ پیارا بچم یہ پیارا بچم یہ پرچموں نے اجیم پرچم بدا اوئے رب قرم پرچم ہمارا پرچم یہ پیار پرچم ہمارا پرچم یہ پیار پرچم ہمارا پرچم یہ پیار پرچم خواتین و حضرات اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو سفارت خانے کی پوری ٹیم کی طرف سے سفارت خانے میں خوش آمدیت کہتی ہوں اور اپنی طرف سے اور پاکستان صرف سفارت خانے کے تمام اہلکاروں کی طرف سے آپ سب کو جشنِ ازادی مبارک کہتی ہوں آج یہ جو پرچن کشائی کی تقریب ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ سفارت خانے پاکستان کی پرچن کشائی کی تقریب میں نیشنل اوکیشن پہ ہمارے بھائیوں اور بیٹوں کے ساتھ ماشاءاللہ آج بہت بڑی تعداد میں ہماری بچیاں اور ہماری بہنیں اور ہماری مائیں بھی آج اس تقریب میں شریک ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چینج ہے اس لیے کہ بچوں کی تربیت آپ کے فیوچر جینریشنز کی تربیت ان کی ماں کی گودھ سے شروع ہوتی ہے اور جب تک ان کو آپ اپنی قوم کے مین سٹریم میں اور ان کو کتنی ہی امپورٹنس نہیں دیں گے نیشنل اوکیشنز کے موقع پر جتنی آپ مدھ حضرات کو دیتے ہیں تو ملک صرف آدھی ترقی کرے گا پوری ترقی نہیں کر سکتا تو آج خاص طور پر میں ان سب بچیوں کا اور ان سب بہنوں کا کو ویلکم کرتی ہوں شکریہ میں ادا نہیں کروں گی اس لیے کہ یہ آپ کا اپنا فنکشن ہے آپ اپنے گھر پر تشریف لائے ہیں اپنے ملک سے محبت کے جذبے کے لیے یہاں موجود ہیں تو آپ کو تاہم استقبال ضرور کریں گے لیکن شکریہ ادا نہیں کریں گے دوسری بات یہ بڑی کشائند بات ہے کہ ہمارے آپ لوگوں نے یہ انیشیئیٹیو لیا میں بہت اس بات تو اپریشیئیٹ کرتی ہوں کہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی پہلے الیکٹیو ریپریزنٹیو ہیں انہوں نے یہ انیشیئیٹیو لیا اور خاص طور پر دو بسوں کا انتظام کیا کہ ہماری بچیاں اور بہنیں بھی اس تقریب میں شریک ہو سکے اسی طرح یہ بڑی تسلی کی بات ہے کہ آج چودی صاحب نے لیش سے بھی انتظام کیا ٹرانسپورٹ کا اور آج ہمارے ساتھ ہمارے لیش میں رہنے والے بہن بھائی بھی اس تقریب میں شریک ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے کہ یہ بارش کا پہلا کترہ ثابت ہوگا اور انشاءاللہ اگلی پرچندی صاحب کی تقریب جو تئیس مارچ دوہ ہزار سولہ کو پورے دکھ بجے انشاءاللہ سفارت خانہ پاکستان میں ہوگی اس میں بیلڈیم کے ہر شہر سے تعلق رکھنے والے لوگ اس سے زیادہ بڑی قعدات میں شریک ہو کے بطن سے اپنی محبت کا والہانہ اظہار کریں گے آپ لوگے نے پرائیم منسٹر اور وزیراعظم اور صدر صاحب کے پیغامات سن لیے ہیں تو اس نسبت سے تو میں کچھ مزید نہیں کہوں گی لیکن دو تین چیزیں ہیں جو میں آپ کو آج بتانا چاہوں گی جو حضرات پچھلی دفعہ تئیس مارچ کی تقریب میں شامل تھے انہیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے کافی زیادہ پاکستان کے بارے میں لٹریچر اور انفرمیشن جو ہے اردو اور انگلیس زبان میں تقسیم کی تھی اور میرا ان سے یہ بادہ تھا کہ انشاءاللہ چودہ اگست کو اس سب لٹریچر کا اس سب انفرمیشن کا اس سب معلومات کا ہم فرنچ میں بھی ٹرانسلیشن کر کے آپ کو دیں گے تو مجھے یہ اعلان کرتے میں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس سارے مواد کا فرنچ میں ٹرانسلیشن کر لیا ہے اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ آپ ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیے اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بیٹھ کے بتائیے کہ پاکستان کی تحریک کا کیا مقصد ہے اور پاکستان کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے اور جو یہاں ماشاءاللہ ہمارے بہت امپورٹنٹ جو سماجی کارکن ہیں وہ بھی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز بھی یہاں موجود ہیں ان سے بھی میری درخواست ہوگی کہ وہ جن لوگوں کا ان کی تنظیم کے ساتھ تعلق ہے ان کو بھی یہ مواد ٹرانسلیٹ کر کے دیجئے تاکہ آگے وہ اس کو ڈسیمنیٹ کر سکے آگے اور لوگوں تک پہنچا سکے جو آج یہاں موجود نہیں ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گی یہ آپ لوگوں کی بڑی درینہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ جی مشین ریڈیبل پاسپورٹس جو ہیں وہ یہاں سے ان کا ادراہ ہونا چاہیے ہیں تو الحمدللہ مشین ریڈیبل پاسپورٹس کا سارا ایکوپمنٹ اور ساری مشینیں آل ریڈی یہاں لگ چکی ہیں اور مشین ریڈیبل پاسپورٹس اور مشین ریڈیبل آئیڈنٹی کارڈز جو ہیں وہ تین چار مہینے تک ان کا یہاں سے اجرابی شروع ہو جائے گا میں وقتاں فوقتاں بتاتی رہتی ہوں کہ ہمارا پلان اوپ ایکشن آگے کیا ہے وہ اس لیے کہ آپ لوگ بھی کوشش کیجئے کابشش کیجئے بہت سارے ہمارے ادارے ہیں یہاں پہ جو نیشنل ریز کے موقع پہ قومی تہباروں کے اوپر فنکشنز کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعداد اور بڑھائیں میں نے پچھلے سال کہا تھا کہ ہم جنہاں کرکٹ کلپ کا انقار کریں گے تو مجھے بہت یہ خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ اس کا پہلا میچ ہم روئی بیلجیم کرکٹ کلپ کے ساتھ بائیس تاریخ کو ہفتے کے دن کھیلیں گے اس کی تمام انفرمیشن ہم ویب سائٹ اور فیس بک پہ لگا دیں گے آپ لوگوں سے بھی ترخواست ہے کہ آئیں اور اس کا وہ میچ دیکھئے انشاءاللہ اس سیریز کے باقی میچز بھی 23 مارچ تک ہوں گے اور پھر جو بھی وینر ہوگا جنہاں کرکٹ ٹورنمنٹ کا اس کو ہم 23 مارچ کو انشاءاللہ انعامات بھی ان میں تخصیص کریں گے ایک اور امپورٹنٹ اعلان ہے جو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے تمام پاکستانی جو یہاں پہ رہتے ہیں جاہے وہ بلجیمی کسی بھی حصے میں ہوں ان کو بتائیے کہ بڑی محنت سے بڑی کاوشوں سے بہت کوششوں سے اس سال انشاءاللہ 15 سال کے وقفے کے بعد پاکستان کا پرچم گینٹ فیر میں لہرائے گا پاکستان اس دفعہ گینٹ فیر میں گیسٹ آف اونر کنٹری ہے پاکستان کی 35 سے 40 کمپنیاں وہاں اپنا اسٹال لگائیں گی یہ 12 ستمبر کو اس کی اوپننگ ہوگی اور یہ 20 ستمبر تک جاری ہے میں آپ لوگوں کو سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ و میں اپنے اہل خانہ ضرور اس سیر کو وزٹ کریں تاکہ جو پاکستان سے یہاں لوگ آئیں گے اور ایکزیبیشن لگائیں گے وہ ایکزیبیشن کامیاب ہو سکے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور اس کو وزٹ کریں گے اور اس کی بھی تمام تفصیلات جو ہیں وہ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہوں گی اور ہماری فیس بک پہ بھی موجود ہوں گی اس کے علاوہ بیلجیم میں برسلز میں تو تقریبات ہوتی رہتی ہیں اس دفعہ 25 ستمبر کو ایک قبالی کی پرفارمنس جو ہے وہ گینٹ کے شہر میں بھی منقب کی جا رہی ہے اس کی تفصیلات بھی ہم ویب سائٹ اور فیس بک پہ لگا دیں گے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ٹکٹ خریدئے اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ ضرور قبالی سننے جائیے تاکہ وہ بھی ایک فنکشن جو ہے وہ آپ لوگوں کی شرکت سے کامیاب ہو سکے اس کے علاوہ کئی اور فنکشن جو ہیں وہ اس سال کے اند تک ہم نے اورگنائز کیے ہیں جس میں کشمیر ریلیٹڈ فنکشن بھی ہوں گے اقبال ڈے ریلیٹڈ فنکشن بھی ہوں گے ان کی تفصیلات بھی ہم ویب سائٹ اور فیس بک پہ لگا دیں گے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگ ریگلرلی کم سے کم ہفتے میں دو تین دفعہ ضرور ایمبیسی کی ویب سائٹ اور فیس بک چیک کیا کیجے کیونکہ یہ سارے اوکیزن جو ہیں یہ سب ہمارے پورے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے ہیں اور اس میں پرسنل انویٹیشن نہیں ہوتے تو آپ سب کو سب قومی موقعوں کے جو ہم فنکشنز آرگنائز کرتے ہیں اس کا ایک کھلا انویٹیشن ہے آپ ضرور ان فنکشنز میں تشریف لائے کریں ایک دفعہ پھر سارے ہم زبان ہو کے کہیں پاکستان دلار شکریہ دل پاکستان جا جا پاکستان دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین بورا سما ان کے سوا جانا کا بڑتی رہے یہ وہ شنی اس برچم کے سائے تلے ہم میں گھر ہیں ہم میں گھر ہیں اس برچم کے سائے تلے ہم میں گھر ہیں ہم میں گھر ہیں سانجی اپنی روشیاں سانجی پاکستان تلے تلی موسیقی 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 جبراہیم فرمان فرمان فریان رسال فریان رسی ملکہ 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 ابداللہ ملکہ ملکہ فر عرید منہو محمد ملان محمد ملان سمجھ اب دلو اوپی خالد اوپی 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 مریم مریم عبد الرحمان رضا عبد الرحمان رضا آلیا 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 ابو بگر ابو بگر بارتا 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 موئز 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 موسیقی 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 موسیقی